ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لآاکِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ اور اسی سے پیٹ بھروگی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِينَ اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیوگی فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِي اور پیوگی بھی اس طرح جیسے پیاسے اون پیتے ہیں هَذَا نُزُرْهُمْ يَوْمَ الدِّينَ جزا کے دن یہ ان کی زیاست ہوگی اب ان کو توار کا درخ کھانے کو دیا جائے گا جس کا کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی بدزائقہ اور بڑا تکلیف دے اور کانٹو والا درخت ہے اور اس کو بھوک کا عالم یہ ہوگا کہ بندہ کھائے گا اور اسی سے پیٹ بھڑے گا اور الٹیاں کرے گا اور چیخے گا دھاڑے گا تکلیف سے روئے گا پھر ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور پھر ان کو پیپ اور خون اس میں ملاور ہوگا جو کہ تکلیف دے ہوگا لیکن پیاسے اونٹ کی طرح اس کو وہ ایسا پییں گے جیسے کوئی پیاسا اونٹ پیتا ہے جو کہ ہم نے نہیں دے گا کیونکہ ہم تو اس جگہ پہ نہیں رہتے ہیں لیکن جو قرائش جن کے کلام کیا جا رہا ہے عربوں سے کہ جب سہرہ میں اونٹ چل رہا ہوتا ہے اور پیاسا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا خاصے پانی کو وہ پی جاتا ہے تاکہ اس کی پیاس بجھ سکے تو یہ ایک مثال دی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جہنمی کے ساتھ عذاب کیسا ہوگا اور یہ دائمی عذاب ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہے اور کل روک دیا جائے گا اس کی مطلب کوئی ریلیف نہیں ہوگی ان کی سب سے بڑی عذیت یہ ہوگی کہ اس کی کوئی ختم انتہا نہیں ہے اللہ تعالی اللہ ما شاء اللہ کہ اللہ لوگوں کو معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے یہ ایک بہت تکلیف دے منظر کشی کی جا رہی ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے تو تم کو پہلی بار بھی پیدا کیا تو ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے کیوں یہ سچ نہیں سمجھتے یعنی قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک بار پیدا ہوگا مر گیا مٹی ہوگا دوبارہ اٹھائیں گے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ہاں ری انکارنیشن نہیں ریزریکشن ہے یعنی کہ ابھی مر کر کے ہر روح اور اہر جسم ایک علیہ دیا تنہا ہے اس لیے ہر آدمی کی روح اپنی تنہا ہے اور یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ کسی میں نہیں جاتی ورنہ تو چھے عرب لوگ ہیں دنیا میں اس کا مطلب وہ ری سائیکلنگ ہو رہی ہے تو اس مطلب اور لوگ زیادہ ہیں جو پہلی صدیوں میں پہلے زمانوں میں تھے تو اس کا مطلب یہ روح اگر ری سائیکل بھی ہو رہی ہیں تو یہ بڑھ رہی ہے آبادی تو اس کو کیسے وہ کمپنسیٹ کریں اس کا مطلب شارٹیج ہو جائے گی روح کی تو یہ ری انکارنیشن کا جو کانسپٹ ہے اس میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہندو مذہب میں کہ جناب وہ ایک روح جب جاتی وہ دوبارہ جسم میں آ جاتی ہے تو بھائی آبادی بڑھ گئی ہے تو یہ روحیں تو شورٹ ہو جائیں گی کیونکہ پہلا آدمی تو صرف ایک ہی تھا پھر اس کے بعد سو ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہزار ہوں گے تو وہ روحیں ایک بار سے ری سائیکل ہوگی لیکن آئندہ آنے والی روح کا کیا معاملہ ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے کہ روحیں جو عالمِ ارواح میں ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر رائی کی اپنی اپنی روح ہوتی ہے پھر جی کہا جاتا ہے کہ یہ فلا فلا نے وہ ماضی کار اپنا گزراوہ بتا دیا اس کا کوئی دلیل نہیں ہے لوگ بتاتے ہیں ٹھیک ہے کہانی آئیں سٹوری ہیں سنتے ہیں بہت ساری آج کل سوشل میڈیا پر چیزیں چلتی ہیں لیکن ان کی کوئی ثبوت دلائل نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت اتا فرمائے اللہ تعالی فرمارا ہے جب ہم نے پہلی بار پیدا کر لیا تھا تو دوسری بار پیدا کرنا ہمارے لئے کیسا مشکل ہے جبکہ تم کو آدم سے وجود میں لائے تھے اب تو تمہارے ایک وجود میں تمہاری مٹی ہو گیا جسم اس کو دوبارہ ہم اٹھالا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائنس سورس کو بھی ری جنرٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ڈی ای نے مل گیا ہے اور ڈی ای نے اگر مل جائے کسی انسان کا تو ڈی ای نے کبھی آیا نہیں جاتا اس کی کوئی نہ کوئی فارم میں اس کو اللہ تعالی پریزرب کر کے رکھتا ہے بندے کی ہڈی کے اندر باڈی کے کسی پورشن ہے پارٹیکلٹ فارم میں جو کہ عام آنکھوں سے نظر نہیں آتا اگلی آیاتوں کو سنیں ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے اب ان دو آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری ایمریالوجی کا ذکر فرما دیا ہے کہ افارائی تم ماتم نون یہ تم دیکھو دیکھتے نہیں ہوں آفارائی تم کیا تم نے نہیں دیکھا ماتم نونہ جو تم نطفہ عورتوں کے رحم میں ڈال کے رکھتے ہو اس ایک سپرم اور ایک عوام سے اللہ سبحانہ وتعالی ایک پورا انسان تخلیق فرما دیتے ہیں اور پھر اس کے پورے جسم کو تخلیق کر کے ایک سالم انسان پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس چھوٹے سے نطفے کے جو کہ آنکھ سے دگ بھی نہیں سکے بغیر قردبین کے اس کو اللہ تعالی بڑھا کر کے ساڑھے چھوٹ کا جوان کر دیتے ہیں اور اس جوان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے وجود سے انکار کر دیتا ہے کتنا بڑا گناہ اور کتنی ناشکری کی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری ہیمن سائیکل ان دو آیتوں میں بیان کر دی قرآن کا احجاز یہی ہے کہ دو لفظوں میں پورا معاملہ بیان کر دی اب اگر اس کو لکھنے بیٹھا جائے تو انسان پوری ٹیکس بک پر ٹیکس بک لکھ دے جو کہ آج موجود ہیں پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہارے لئے موت بھی ایک حیصلہ کن ٹھہرا دی یعنی ہر نفس کو مرنا ہے اور تم اس کو روک نہیں سکتے اس میں آگے آیتیں آئیں گی جس کو اچھا سنتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر سمجھنے اور عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں ہم نے تمہیں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجد نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ دے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جہان سے پیدا کر دیں اب ان دو آئیتوں میں پھر ایک اور پوری تفصیل ہے ماشاءاللہ اس کو اگر آپ بھی بیان کرنا چاہیں تو ساری زندگی اس میں بیان ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نطفے سے عدم سے وجود میں لے آئے یعنی ماں کے پاس انڈا ہوتا ہے باپ کے پاس جو رسوم ہوتا ہے جس کو ہم سپرنٹ کہتے ہیں انگریزی میں ماں کے پاس اومم ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ملا کر کے ایک پورا چوبیس گھنٹے کے اندر وہ ایک دم ملٹیپلائے ہوتا ہے ایک سے دو سیل دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے بارہ سولہ بتیس عصہ سے ملٹیپلائے ہوتے ہوتے جسم کے آزا بنے لگتے ہیں پہلے چار مہینے میں پورا جسم انشطان کا مکمل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی آگے فردر اس کی کاملی اس کی اکمل صورت بنتی ہے جو تین پردوں میں بنتی ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہارے لئے یہ بھی قدر فرما دیا نحنو قدرنا بینکم الموت یعنی ہم نے تم سب کے درمیان موت کو فیصلہ کر دیا ونحنو بمسبوقین اور یہ بات کوئی ہمیں ایسی نہیں کہ جس سے ہم آجز آ جائیں کہ جی آپ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا اور مار نہیں سکتے یعنی ایک انسان کو یہ بتانا ہے کہ تم اگر کسی کو پیدا کرنا چاہو تو تم یہ کر نہیں سکتے کسی کو تم مارنا چاہو تو تم اس کو مار بھی نہیں سکتے اور اگر کوئی مر رہا ہو تو تم اس کو زندہ بھی نہیں کر سکتے اور اس کی جان بچا بھی نہیں سکتے ایک حد تک کہ جس تاکہ ہم عمر کریں گے اتنے عرصے تک کہ انسان دنیا میں رہے گا چاہو اس کا کوئی بھی معاملہ ہو تو یہ بات بڑی نازک اور بڑی کہلے جائیں کہ ایک بڑی لطیف چیز ہے جو انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے اگلی آیت کو سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات اور فرماتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی گزریوی قومیں یا ہماری موجودہ نسل ختم ہوتی ہے ایک نئی نسل آ جاتی ہے ایک نئی قوم آ جاتی ہے ایک نیا انسان آ جاتا ہے اور ان کا مزاج ان کی سوچ ان کی فکر ان کا ذرہن سند اس میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب سا مزاج رکھا ہے کہ آنے والی نسل پچھلی نسل کے معاملات کو تابع نہیں ہونا چاہتی یعنی وہ اپنی خود تخلیق کو اپنی ترقی کو اور اپنی سوچ کو اور خکر کو ایک اور نیا درجہ اور عروج دینا چاہتی ہے اگلی آیتوں کو سنیں ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ رکھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْ دیکھو تو کہ جتنے سے کوئی تم عورتوں کی رہے مدالتے ہو اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوطِينَ ہم نے تم میں مرنا ٹھیرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجد نہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْفَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ دے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں وَلَقَدْ عَلِنتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان بھی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا تم اسے اُبَاتے ہو یا ہم اُبَاتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا اَنْ فَضَلْتُمْ تَثَكَّهُونَ اگر ہم چاہے تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہا ہے ہم تو مرد تعوان میں پھر گئے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْكَ اَمْ خَيْدِ بِلَ اَسَارُ عَيْد اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کو بتایا کہ تمہارا نطفہ اور تمہارا وجود اور تمہاری بوت اور تمہاری قدر تمام ہوگئی اب اگلی ذکر آرہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بدل دی اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ ایک بیچ کی جو تم زمین میں ہوگا آتے ہو ہم اس کو پودا بناتے ہیں اس کو درخت بناتے ہیں اس میں پھل آتا ہے نہ تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس میں کتنی شاقیوں اور کتنے پتے اور کتنے پھول اور کتنے پھل اور اسے کتنا فائدہ اور کتنے عرصے کا فائدہ ہوگا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمارے کہ یہ ہماری شان ہے کہ ہم نے تمہارا تم تو صرف ایک بوتے ہو بیچ زمین میں لیکن اس بیچ کو اس کی دیکھئے کتنی سائنٹیفک بات ہے اس میں پوری ایک کتاب بھی لکھی جا سکتی ہیں گھنٹوں گھنٹوں کے یعنی زندگی بھر کا بیان کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے زوالجی یا باٹنی باٹنی ہے پلانٹ ہے ہیمن سائنس ہے میڈیکل ہیلتھ ہے تو باٹنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک بیج لگتا ہے جڑ کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ زمین کے اندر جائے اور اس میں سے پانی لے اور غزائیت زمین کے اندر سے لے پھر وہی غزائیت اس درخت کے اندر پہنچتی ہے اس کے اندر وہ پھول اور پھل دیتا ہے اور پھول کے اندر خوشبو اور پھر کے اندر زائقہ اور اس کی افادیت یعنی انسان کے لیے اس کا فائدہ کیا ہے اور وہ کتنا رہے گا اور کب تک پکے گا اور کب اس کے اندر اور بیجیں نکلیں گے تاکہ یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے پھر اس بیجوں کو اور پھولوں کو اور ان پالنس کو وہ اللہ تعالی ہوا سے پھیلا دیتے آپ غور کریں یہ پوری ایک سائیکل ہے بوٹنی کی سائیکل ہے جس کو سوچیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر تم نے وہ بیج بویا اور تم نے کھیتی لگائی اور اگر ہم نے اس بیج کو ناکارہ کر دیا وہ اس سے پھل ہی نہیں آئے اس میں پھول ہی نہیں آئے اور جو اس سے پودا نہ ہو گئے یا ہم اس کو جلا کر کے راک کر کے چورا کر دیں تو تم پھر برو گے اور بلو گے کہ ہمارا تو اس میں قابو نہیں اور تم ان بتوں کو پوچھتے جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو یعنی کتنی نادانی کی بات ہے کہ انسان اقل مند شعور اپنا اچھا برا سمجھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ سے ایک خدا بناتا ہے اور پھر اسی خدا سے خود مانگتا ہے یعنی میں اپنے ہاتھ سے ایک چیز بناوں اور بلوں گی اس نے مجھے تخلیق کیا ہے اور یہی میرا فائدہ دے گا یہ کتنا بڑا بےوقوفانہ اور کتنا اہلی کا اور جاہلانہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے جس کو تم خود اپنے ہاتھ سے بنا رہے اسی کو تم نے اپنا رب بنا لیا اسی کی تم پوجہ کر رہے اسی کی تم پرستش کر رہے بجائے اس کے کہ اس کی کو رہو جس نے تمہیں بنایا جس نے تمہیں سب کچھ دیا اور پھر تم اس کے لئے لڑو مرو اور اپنی جانے دو اور اپنی زندگی کے پریشانیوں اٹھاؤ اور پھر اگلی مثال اللہ سبحانہ وتعالی آپ سائیکل ووٹر سائیکل کا ذکر فرمان ہے دیکھیں چند چند آیتوں میں کتنے بڑے بڑے ذکر ہو گئے ہیں سبحان اللہ اَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ بنا دیکھو تو کہ جو کچھ تم گوتے اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا تم سے اُباتے ہو یا ہم اُباتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَضَلْتُم تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہے تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہا اے ہم تو مرتاوان میں پھر گئے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم ہیں ہی بین اَفَرَعَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بَلَا دیکھو تو کی جو پانی تم پیتے ہوئے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِئَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم اس کو بعد ان سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کر دیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تو اسے کو کیوں نہیں کرتی اب اس آیت کو دیکھئے ان آیات میں پانی کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے ہمارے علم ہے کہ انسان صرف میٹھا پانی پی سکتا ہے اور انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو صرف پانی ہے اس کا صرف دھائی فیصد میٹھا پانی ہے باقی 97.5% وہ کھارا پانی ہے جو کہ پینے کے قابل نہیں ہے اس کو ڈی سیلینٹ کر کے پیا جا سکتا ہے جو ڈھائی فیصد جو اللہ تعالی نے زمین میں ریزر رکھے ہیں جو کہ گلیشیرز میں اور برف اور پہاڑوں میں اور زمین کے اندر مطفون ہے اس میں صرف پوائنٹ فائف پرسن آدھا فیصد جو ہے وہ انسان کو آویل بل ہے اور اس پانی سے ہم ساری پہننے اور کھانے پینے کے تمام کام کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کو کیا فطرت میں رکھا ہے اور پوری وارٹر سائیکل کے پانی جو اس سمندر سے اٹھتا ہے اس کے آبخارے اٹھتے ہیں اس کے بادل بنتے ہیں وہ بادل بن گئے برستے ہیں وہ میٹھا پانی پھر دھرنوں میں اور دریاؤں میں اور پہاڑوں میں اور کیا کہلاتا ہے نہروں میں اور جھیلوں میں جمع ہو جاتا ہے پھر پانی زمین کے اندر چلتا ہے اور ان کے اندر سمندر ہے زمین کے اندر دریان ہے بنے ہوئے جو کہ پانی کے نیچے ان کی چل رہتے ہیں جن پر کھوڑ کھوڑ کر کے جن سے پانی نکالا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی مثال ہے اس کو اگر غور کرے جائے تو پوری ایک وارٹر سائیکل کے اوپر پوری ایک ریسرچ کری جا سکتی ہے مسلمانوں کو اس میں چیلنج ہے کہ تم غور کرو اور تم شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے سب کچھ تم کو دیا ہے پھر اگلا ذکر آرہا ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں جو انسانی نالج میں ہیں کہ درخت پانی سے غزہ کھاتے ہیں اور اگ جاتے ہیں لیکن درخت خود نہیں جل سائی یا جلنے کی کو بھی رکھتے لیکن ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عرب میں ایک درخت ہوتا تھا جس کی جاڑوی جو کہلا جائے جس کی شاخیں ہوتی تھی ان کو عرب رکھتے تھے جب سفر میں سہرہ میں جاتے تھے ان کو رات کو ضرورت ہوتی یا کبھی کھانا پکانی کی ہوتی تو وہ درخت کی ڈالیوں کو رگڑتے تھے اور اس سے آگ نکلتی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے کیمیکل پروسس ان درخت میں رکھا ہے آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس چیز کو بنایا جو سور الرحمن میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے تو یہ درخت سے اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کی جبکہ آگ کا کام تھا لکڑی کو جلانا ہے لیکن لکڑی سے یہ آگ بیادہ ہوتی ہے ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی اس میں ممکن ہے سلفر اور اس میں اور کیمیکل ہوں جس کا پروسس ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بنانے والے ہیں تو اس بات کو سمجھتے ہوئے اس آیت کو اگلی سنیں اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو پھر بتا رہے ہیں بنا دیکھو تو جو آج تم درخت سے نکالتے ہیں کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرو ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برکنے کو بنایا ہے تو تم اپنے پروردگار کو زنب کے نام کی تسبیح کرو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ علاقہ تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب موضوع بدل دیا یعنی ایک کتنا انسان کے وجود کا ذکر کیا پھر اس کے بعد درختوں کا ذکر کیا بیجوں کا ذکر کیا پانی کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد درخت کے اندر سے آگ نکالنے کا ذکر فرمایا یعنی درخت میں سے آگ نہیں نکلتی لیکن درخت سے آگ نکالنے کا ذکر فرمایا قسم ہے ستاروں کی سبحان اللہ کہ جب وہ تاروں کی جو منزلوں کی قسم یعنی سٹار جار موونگ ان پرٹیکلر ڈریکشن ان پرٹیکلر سٹپس ان پرٹیکل وی جو ہماری جو گیلیکسیز ہیں اور ملٹیپل سٹارز ہیں پوری اب اس پہ تو آپ انلیمیٹڈ باتیں کر سکتے ہیں جیسے کہ ہماری نالج میں ہے کہ جو دنیا کو معلوم ہے نون سائنس دنیا میں یعنی کہ عربوں اور جتنے انسان کے سر میں بالنیوں سے زیادہ ستارے ہیں آسمان میں تو ان کو کون گن سکتا ہے ازن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم جن جن منزلوں پہ ہوتے ہیں لوگ اپنے رہاستہ دیکھتے ہیں اسے سمندر میں اور یہ تو تم سمجھو تے بہت بڑی قسم ہے اللہ تعالیٰ ستاروں کی قسم اٹھا رہے ہیں یعنی آپ غور کریں اور کس بات کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں جس نے ان ستاروں کو بنایا میں تمہارا رب ہوں جس نے تمہیں بنایا درختوں کو بنایا پانی کو بنایا تمہیں پانی دیا تمہیں جان دیا تمہیں عزت دیا تمہیں رشتے دیا تمہیں اولاد دیا تمہیں مال دیا تمہیں جان دیا تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے نبی ہیں یہ میرا قرآن ہے مجھ پہ ایمان لاؤ میرے نبی پہ ایمان لاؤ ان کے قرآن پہ ایمان لاؤ اور یہ قرآن ایسی عام کتاب نہیں ہے اگلی آیتوں میں ذکر آنے والا ہے کہ قرآن جو ہے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا اور نہ کوئی اس کو برباد کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ تو کتاب لوہ محفوظ میں ہے لوہ محفوظ میں اصل قرآنیں جو ہمارے پاس ہے یہ اس کی امیج ہے یہ اس کا اکس ہے جو کہ کوئی بھی اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا مسلمانوں کو درد اور تکریف ضرور ہوتی ہے جب ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے یہ مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو ہم پھار دیں گے اس سے غلازت کرتے ہیں اس پر پیر رکھتے ہیں اس کی بے حرمتی کرتے ہیں لیکن اس کو صرف اللہ تعالی نے اگلی آیتوں میں فرمایا کہ اس کو صرف وہ چھو سکتا ہے جس کا دل پاک ہو جس کی روح پاک ہو جس کا جسم پاک ہو یعنی دل اور روح کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام لے آیا قبول کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا شہدت کا اور اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے کو تحارت کی حالت میں رکھا مسلمان طاہر اور پاک ہوتا ہے نا پاک اور ناجس لوگوں کو اس کو قرآن کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا ہے اور اس کا حکم یہ فرمایا ہے کہ جرام آپ اگر مسلمان بھی اور آپ جنابت کی حالت میں آپ کو غسل کی ضرورت ہے آپ کو وضو کی ضرورت ہے ان دونوں کیفیت میں یا عورتوں کو جب حیض ہو اور اس کیفیت میں انہیں منع ہے کہ اس قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں ہاں اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں ترجمے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی کلام کے الفاظ نہیں ہیں وہ انسانی ترجمے کے الفاظ ہیں تو یہ چیزیں اس بات کو سمجھنا یہ فقیس بات ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں اگلی آیات میں دیکھیں موضوع کیسے قرآن میں بدلتا ہے موضوع بدلتا جاتا ہے اور اس بات کو توجہ فرمائیں اب دیکھیں سنتے ہیں اگلی آیات کو کیونکہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوز میں لکھا ہوا ہے تو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو بات ہیں تو اب جو قرآن کے جو منکری نہیں ہے یہ ان کو تنبیہ ہے جو کہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر اس پہ ایمان نہیں لاتے یا اس پہ عمل نہیں کرتے اس میں تمام وہ شامل ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور خصوصاً وہ شامل ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اگر وہ نہ پڑھیں تو ایک تو جواز سمجھ میں آتا ہے لیکن جو پڑھتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے جو مسلمان ہیں اب ان پہ یہ لازم ہے کہ اس قرآن کو پڑھیں اور پڑھنے کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے اس کو افار کا درخت آ جاتا ہے یہ آہ آہ مرکہ اور افار دو درخت ہیں جن کا ذکر آہ اس میں آیا تھا جن کا نام میں آپ کو بتانا رہ گیا تو اس پہ توجہ فرمائے اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد اگلا مرحلہ بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری موت کا مرحلہ جب آتا ہے جب تمہاری روح جو پیروں سے نکلتی ہے پنڈلیوں تک پہنچتی ہیں گھٹنے تک پہنچتی ہیں رانوں تک پہنچتی ہیں پھر پیٹ کے لنچلے اسے سے اوپر آتی ہے اور آخری میں وہ سانس پہ آتی ہے اور جب حلق میں آ جاتی ہے روح جب نکالی جاتی ہے تو تم جب اس کے پاس کھڑے ہوتے ہو تو مرنے والے سے زیادہ تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں اور اگر تم اس کو روک سکتے ہو تو اس کی موت کو روک لو اور تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے جس کو اللہ زندگی دینا چاہے تم اس کو موت نہیں دے سکتے جو اس کو اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے تم اس کو بچا نہیں سکتے یہ اللہ کی شان ہے اگلی آیتوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں کیا فرمانا ہے فَلَعُلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ بَلَعُلَا جَبْ رُوح گَلے میں آکھ اہنچتی ہے وَأَن تُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہوئے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم اس مرنے والے سے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے فَلَوْلَا اِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ترجعونہا اس میں دو آیتیں جن کا ذکر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کروں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اَفَبِحَاذَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْنِهُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ یعنی کیا تم نے اس کلام سے انکار کرتے ہوئے مدینہ میں یہ ان دونوں آیتوں کا نزول ہوا اور یہ اپنا وظیفہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ یہ تم نے اپنا ایک وطیرہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو یہ دو آیتوں کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا تھا پھر اس کے بعد ذکر آیا ہے کہ جب اس کی روح جو حلق میں پہنچا ہے تو تم اس کو بچا سکتے اس کی حالت تم جانتے ہو پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں تَرجِعُونَ هَا اِنْكُنْتُمْ سَاجَقِينَ تو تم اس کی روح کو دوبارہ لے آؤ زندہ کرنے کے لیے اور اس کی جان کو بچا لو اگر تم سچے ہو تو یہ جو ہے اللہ تعالی نے چیلنج کر رہے ہیں کفار کو تَرجِعُونَ هَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اگر سچے ہو تو لوح کو پھیر کیوں نہیں لیتے فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ اللہ کی مقذبوں میں سے ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتٌ تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور نعمت کے بال ہیں وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو کہا جائے گا کہ تُسْكُرْ دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ اور اگر وہ سُتْلانے والے کمرہوں میں سے ہے فَنُزُلُمْ تو دوبارہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت والوں کے لیے جو اللہ کے مقربینوں میں جب ان کی روح نکالی جاتی ہے اس کے بعد ان کے منظر کشی کی جاری ہے کہ اس کو خوشبو کے لباس اور خوشبو پلا پہنا کر کے اس کو نعمت کے باغوں میں اور اس کو دائے ہاتھ والوں کو کہا گیا ہے کہ جنت میں ان کی لیے یہ نظام ہوگا اور روح جو ہے ان کی لے کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جاتے ہیں مومن کی روح دے کر کے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مرحب کرتے ہیں اور اس کے دوبارہ اس کا مقام جنت میں جہاں ہوگا جو اس کی روح کا اس کی ایمان اور عقیدے اور عبادت کے حساب سے اس درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے جہنم میں تو ان کو کیسا عذاب ہوگا لیکن اس کو جب اللہ تعالی کی طرف لے جائے جاتا ہے تو جہنم کا لباس پہنا کر بدبودار اور بڑی بدشکل حالت میں فرشتے آتے ہیں جس کو دیکھ کر کے وہ خوفزدہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس پر یہ عذاب سب سے بہت نازل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو اس پر رحم نہیں فرماتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں یعنی اس کو مردود کر دیتے ہیں جو اللہ کی راہ سے اللہ تعالی کی دین سے اللہ تعالی کی کرم سے مردود ہو گیا وہ تو پھر ضائع ہو گیا تو یہ قصہ اب یہ دیکھیں آگلی آیات میں سنتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ جہنم میں ہوا کیا معاملہ ہے فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيْدِ تو اس کے لیے ایک خالد ہے دیتانی کی زیادت ہے وَتَصْلِيَتُ جَحِيمِ اور جہنم میں داخل کیا جانا اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح فَسَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو تم اپنے پروردگار کو ظُلُق کے نام کی تصبیح کرتے رہو یہ آخری آیت نائنٹی سکس آیت سنی ہم نے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا سکر فرمایا کہ پہلے جنتیوں کا اور پھر جہنمی کا اور پھر اس کے بعد کہا فَسَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو تم اے حبیب محمد آپ کی امت تمام مؤمنین مؤمنات قیامت تک آنے والے سب اپنے پروردگار بزرگ برتر کی تصبیح کرتے رہیں جیسے کہ آج کل آیام حج ہے ان میں تکبیر کرنا اللہم 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 اور پھر اس کے بعد دوسرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الہ الحمد تکبیر تمحید تحلیل اور تمحید یہ تین چیزیں کرنا بہت فضیلت کا ہے اور اس میں جو لوگ حج پہ نہیں ہیں ان کے لئے تمام چیزیں جو ان کی عبادات ہیں اس کا ذکر فرمایا کہ ان دس دنوں کی راتیں جو ہیں ہر رات جو ہے لہرہ تل قدر کی رات سے افضل اور اس کے مقابل ہے اتنی فضیلت والی یہ راتیں ہیں خصوصاً بالخصوص جو رات ہے نو اور دس کے درمیان جو مزدلفہ میں ہے اس دن بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور اپنی قبر کا میں محسوس ہوتا ہے کیونکہ فرش پہ کھولے آسمان کے نیچے سوتے ہیں اور عرفات کے مقام پر یہاں پر زہر سے مغرب تک کے فرمایا کہ اس وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے یہ سب سے عظیم لمحات دن کے انسان کی زندگی میں سال بھر میں ایک دن کے زہر سے مغرب تک کے ہوتے ہیں جو لوگ حرم میں موجود ہیں جو عرفات میں موجود ہیں ان کے لئے بھی اور جو اپنے گھروں میں ہیں ان کے لئے بھی اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنی آنجوانی ولی نسلوں کے لئے اپنے اہل خانہ کے لئے اپنے روزی رزق کے لئے اپنی آمان آمان کے لئے جانوں کی ہمالوں کی عزتوں کی حشمتوں کی حیاءوں کی حفاظت کے لئے ہر طرح کے لئے دعا کریں کیونکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خاندان کو چھوڑا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی اور حضرت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت دعا کرو یہ بہترین اوقات ہیں اس سے افضل لمحے نہیں ہوتے ہیں جب دعا کی قبولیت ہوتی ہے اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی یوم عرفہ میں انسانیت سے سب سے قریب آتے ہیں اور عرفات میں جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان سے سب سے قریب رمضان میں لیلت القدر میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں ملائکہ کے ساتھ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ذات کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اللہ کا جب زمین پہ سب سے قریب انسان سے جو تعلق ہے وہ عرفات کے میہدان میں ہوتا ہے تو یہ بات کا خیال لکھا جائے اور ہمیں جو حج میں نہیں ہیں ہمیں بھی حکم ہے کہ اگر ہم قربانی کریں گے تو پہلی حج سے قربانی کے وقت تک کہ نہ بال کاٹیں نہ نہ خون کاٹیں نہ کوئی بتتمیزی کریں نہ بدکلامی کریں اللہ کا ذکر کریں تسبیح کریں تحلیل کریں تکبیرات بیان کریں حمد و سنہ بیان کریں اور تمام اذکار کرتے رہیں صدقہ کریں خیرات کریں نمازیں نوافل پڑیں بڑی فضیلتیں ان کا فرمایا کہ ان کی عبادت کا مقام یہ ہے کہ ایک انسان سارا مال لٹا دے مطلب اس عبادت کے مقابلے میں کون سی عبادت اس سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور جہاد کو نکل جائے اور گھر واپس آئے مطلب جان اور مال سب لٹا دیا پھر وہ واپس ہی نہیں ہے اس وقت عبادت کرنا اس درجہ سے بس کم ہے باقی کوئی مقام عبادت اس سے افضل نہیں ہے پھر عیت کے دن قربانی جو ہے وہ عیت الف ادھا کی نماز کے بعد کری جائے اور اس کے اندر جانور میں ایک میں ایک بندے کا حصہ ہوگا لیکن گائے اور اونٹ میں سات لوگوں کا حصہ ہوگا لیکن سب کی نیت ہو نہیں چاہیئے کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں اللہم تقبل منا کما تقبلتا من خلیل کا ابراہیم و حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ یہ دعا ضرور کریں اور اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ضرور کریں کسی بھی ملک میں کہیں بھی آپ چاہیں یہ کر سکتے لیکن خاص یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرماؤں جیسے تو نے قبول کیا اپنے خلیل ابراہیم کی دعا کو اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اور یہ میرے اور میری اہل کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل میں شامل آپ کے زندہ اور مرہومین اور تمام جو آئند آنے والی نسلیں ان سب کو اس ایک قربانی کا اس میں حصے میں ثواب ملے گا جب اجتماعی قربانی کریں گے یعنی گائیں میں اور اونٹ میں حصہ دالیں گے اونٹ کے بھی سات حصے ہیں اور گائیں کے بھی سات حصے ہیں لیکن سب کی نیت قربانی کیونی چاہیے اور یہ نیت سے قربانی نیت سے ہوگی نیت کھنا بہت ضروری ہے آپ صدقے کی نیت سے نہیں کر سکتے حقیقے کا حصہ اس میں نہیں ڈال سکتے اگر ایک بندے نے بھی نیت بدل دی تو ساروں کی قربانی ضائع ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نام کی قربانی کرتے تھے اپنے گھر والوں کے نام کی قربانی کرتے تھے تو یعنی ایک جانور میں آپ سب کا حصہ ڈال سکتے ہیں اور حضور کے نام کی بھی قربانی کر سکتے ہیں گو کہ حضور کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں لیکن ہماری محبت اور عقیدت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قر بیان کرتے ہیں ان باتوں سے ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ قیم کرنے کے لیے یہ بات بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کو رکھتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے اتوار کے دن سورہ اشعرہ کا ذکر ہوگا جو کہ سیمیٹی فور نمبر سورہ ہے اور قرآن کی ترتیب کے حساب سے چھبیس نمبر سورہ ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ باقی ذکر ہوگا اللہ تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین